سمیر یوٹیوب چینل سمیر یوٹیوب چینل اسرہ بلچک یہ ترکی کی ایک بہت مشہور موڈل اور ایکٹرس ہے انہوں نے اپنے شو بیز کیریئر کا آغاز دو ہزار چودہ میں ترکی کی سب سے مشہور اور دیکھی جانے والی ٹی وی سیریز غازی ارتغل سے کیا اس سیریز میں انہوں نے دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھارہ تک کام کیا جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ سیریز اصل واقعات اور انسانوں پر بیسٹ ہے لیکن اس میں اسرہ کے کریکٹر کو ان کی حقیقی موت سے کافی پہلے ہی مار دیا گیا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلیمہ خاتون کی وفات بہت بعد میں ہوئی تھی لیکن اس ٹراما سیریز میں ان کو بہت پہلے ہی مار دیا گیا اور اسرہ کو اس سیریز سے نکال دیا گیا ایسا کیوں کیا گیا کیا پروڈیسر اور ڈیریکٹر ان سے تنگ تھے یا وہ خود ہی ان سے جان چھڑانا چاہتی تھی اس بارے میں میں آپ کو آگے چل کے ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس کے بعد انہوں نے کافی فلموں اور ڈراموں میں کام کیا آج کل یہ ترکی کی ٹاپ کی کرائم ڈراما سیریز راموں میں لیڈنگ رول پلے کر رہی ہے اگر عوام کی چوائز کے بارے میں بات کی جائے تو لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کی بہت بڑی فین فالونگ ہے اور ان کے انسٹرگرام پر 2.1 ملین فالورز ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو غازی ارتگل کی وجہ سے یہ پانچ ایوارڈز لگتار حاصل کر چکی ہیں ترکی کی ایک یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹرز کیا آج کل یہ لاو پڑ رہی ہے آگے نہ جانے کیا کریں گی اسرا 1992 میں پیدا ہوئی اس حساب سے ان کی عمر 28 سال ہو چکی ہے اسرا جب 2014 میں شو بیز میں آئیں تو ان کی ملاقات ترکی کے مشہور فٹبالر گوخان تورے سے ہوئی تین سال اچھی انڈسٹینڈنگ بننے کے بعد 2017 میں دونوں نے شادی کر لی تاہم بیشادی زیادہ عرصہ نہ چل سکیں بہت دکھ ہوا یہ پڑ کر خیر 2019 میں دونوں نے اپنے راستے جدہ کر لیے ان کی شادی میں ترک پریزیڈنٹ طیب اردگان بھی آئے تھے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرا نے غازی ارتگل میں کام کرنا کیوں چھوڑا تھا کیونکہ ان کے شہر نے اس سیریز کو چھوڑنے کا ان کو کہا تھا اس وقت اسرا اس شادی کو نبھانا چاہتی تھی تو انہوں نے غازی ارتگل میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا افسوس کہ ان کی یہ قربانی بھی رائے گا گئی اور ان کی شادی نہ چل سکی 2019 کی رپورٹ کے مطابق ان کی نیٹ ورث ایک سے پانچ ملین ڈالرز ہیں کہیں پر سترہ ملین ڈالر بھی لکھی گئی ہے چند ماہ قبل ترکی کے ایک میگزین نے یہ خبر شائع کی تھی کہ اسرا نے پلاسٹک سرجری کروائی ہے اور ان کی ایک پرانی فوٹو بھی لگائی ثبوت کے طور پر اسرا کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ فوٹو سترہ سال کی عمر کی ہے اور اب میں اٹھائیس سال کی ہوں صرف ویٹ لوس کیا ہے اور آئی بروز کی شیپ چینج کی ہیں بس اور کچھ نہیں اور ویسے بھی نو سال میں انسان کی شکل کافی چینج ہو جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے پلاسٹک سرجری کروائی ہے جی اسرا ہمیں بالکل یقین ہے کہ آپ نے پلاسٹک سرجری نہیں کروائی اور مشوہ تو یہی ہے کہ آپ کروائیے گا بھی نہیں اب ویسے ہی بہت کیوٹ ہیں دوستو یہ تھی ان کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کی دوستو آپ سب مجھے یہ ضرور بتائیے گا اس ڈرامے کے کس کیریکٹر کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو ہم اسی کے بارے میں بنائیں گے مجھے آپ کے کومنٹ کا بے چینی سے انتظار رہے گا پلیز ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سمیر چاہدیگا دیجئے اجازت اللہ حافظ